لین جی اور میچرے کی جوانا جناب ریوانڈنگ میں نے شروع کر دیا ہے آپ دیکھو کہ میں نے ایک سائٹ پہ جوانا وہ دو کوائل بنا لی ہیں ٹھیک ہے جی ہاف کوائل ٹیکنیک بنا رہا ہوں اس میں جیسے اس کی ریوانڈنگ نکلی ہے سیم ویسے اس میں جوانا بنا رہا ہوں دوبارہ ٹھیک ہے ویڈیو اینڈ تک لازمی دیکھا کریں تاکہ آپ کو مجھے ورسہ پہ پوچھنے کی ضرورت محسوس نہ ہو ٹھیک ہے کیونکہ لفظ بھائی لفظ میں سمجھا رہا ہوتا ہوں بھائی ٹھیک ہے اگر آپ پوائنٹو پوائنٹ دیکھیں گے ویڈیو انشاءاللہ آپ کو ساری سمجھ آئی تو یہ دیکھیں جناب کہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ سلاٹ کے سم نے جو ہے نا ہمارا یہ دیکھیں سلاٹ کے سم نے یہ پوائنٹ ہے ٹھیک ہے اب جناب شروع کا کیا ہے چونکہ یہ والا ایک سائٹ پہ پول ہے اور یہ دوسری سائٹ پہ پول ہے دوسرے پول سے ایک پوائنٹ اندر ہے ٹھیک ہے جی یہاں سے جناب سٹارٹ ہوا ہے جو لیفٹ والا ہمارا پول تھا اس کی رائٹ والی سلاٹ کے اندر سے وہ نکلا تھا ہمارا پوائنٹ ابھی سیم ٹو سیم اسی طرح ہاف کوئل بنایا یہاں پہ اسکینڈ ہو گیا ٹھیک ہے جی یہاں سے سٹارٹ ہو گیا یہ لیفٹ والا پول کی رائٹ والی سلٹ ہے اس کے جناب سامنے اندر سے ایک پوائنٹ ٹھیک ہے جی یہاں سے شروع کر لیا جہاں دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پہ اس کا اینڈ ہو گیا پہلے ہاف کوئل کا جہاں سے پھر جو فل کوئل شروع ہو گیا اس کا سٹارٹ یہ اس کا لوپ اور یہ اس کا اینڈ اسی طرح یہ دیکھو آپ یہ ہاف کوئل ہے یہ فل کوئل ہے اس کے کنیکشن اس کا پیار ہے اور روائنڈنگ آگے کی طرف جا رہی ہے سر جی اس میں جو مارے فیلڈا کے کنیکشن ہے نا وہ ہٹ اچھی اور مکیٹا کی طرح نہیں لگیں گے وہ عام سیدھے سیدھے جیسے نکل دیا ویسے ہی لگیں گے ٹھیک ہے جی تو یہ دیکھیں جناب جی اس کی روائنڈنگ ستائیس نمبر تار کی جو ہے نا سترہ سترہ ٹرنے ٹھیک ہے جناب جی اس میں میں دے رہا ہوں تو انشاءاللہ مکمل بنا کے آپ کو چیک کر باتا ہوں لے جناب آر میچر ہمارا جو ہے نا وہ زبرزہ سرکر سے ریڈی ہو گیا ہے اسے میں نے وارنش بھی جو ہے نا وہ لگا لی ہے آپ دیکھو ٹھیک ہے جی وارنش بھی لگ گیا کومیٹر بھی پالش ہو گیا نیچے بھی ساری اس کی فینشنگ کر دی ہے میں نے ٹھیک ہے اب بھی انشاءاللہ میں نے کرنا اپن منک کر دیا جو آب انشاءاللہ آسبر کردیا اس بھی ٹرنڈ sociale بھی آپos بھی دکھتا ہوں اب بھی میں اس سلسط دیوکر صر coronation لے جنھظب اور میچر میں نے اس پر سلسط دیا اللہم مکمل کر دیا جا لگا دیا جانشاللہ اس ٹرسٹ کرتا ہے دیکھیں آپ دیکھیں کہ اس کی روٹیشن میں بلکل صدیہ آ رہی ہے یہ دیکھیں جب آپ پاور ٹول کو صرف فرس ٹائم چلاتے ہو ریوائنڈنگ کے بعد تو یہ جو نارمل سا سپارکنگ آ رہا ہے وہ آپ جب اس پر لوٹ ڈالو گے اسے چلا کے تھوڑ دے چلا کے رکھو گے تو انشاءاللہ یہ بھی بلکل پالش ہو جائے گا اس کا طریقہ ہی ہے کہ جیسے ہی آپ کو لکڑی رکھ کے اس کے اوپر اسے دبائیں گے نا تو آپ دیکھو گے کہ اس کا جو سپارکنگ ہے وہ کم ہو رہا ہے اگر دبانے سے کم ہو تو وہ ٹھیک ہے وہ ختم ہو جائے گا آپ کا تھوڑی دیر میں اگر دبانے سے بڑھ رہا ہے تو وہ خراب ہے ٹھیک ہے تو یہ چیزہ آپ لازمی نوٹ کیا کریں تو میں نے ابھی اسے جیسے دبایا یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا سپارکنگ جو مزید جو نے کم ہو رہا جو ہلکا پھل کا آ رہا ہے تو اس طرح جناب آپ دیکھو کوئی بھی پاور ٹول ہے نا تو اس طرح جناب دیکھیں آپ ڈیوالٹ کی جو میں بتا رہا ہوں یہ اس کی نیم پلیٹ ہے اس کی ریوینڈنگ کر سکتے اس فارمولا آپ کو بتا دیا ہے جو ٹرنے اس پہ نکلی ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہیں تو ویڈیو جناب اگر پسند آئیے اور لائک لازمی کیجئے گا سبکرائبنگ کے چینل کو تو کر دیں کئی کمی بیشی اگر رہ گئی ہو تو جناب آپ پوچھ سکتے ہیں مجھ سے کمرس میں انشاءاللہ ریپلائی کروں گا بہت شکریہ السلام علیکم